پاکستان کا سیاسی ڈراما اپنے چرم پر پہنچ چکا ہے اور ناکام ملک کیسا ہوتا ہے اس کا جیتا جاگتا اگزامپل ادارن پوری دنیا کے سامنے ہے اور یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ خود کے جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرنے والے پاکستان کا اتحاس اور بھگول میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان پاکستان کے 22 میں وزیر آزم یعنی پردھان منطری ہے لیکن ان سے پہلے جو 21 پردھان منطری ہوئے ان میں سے کوئی بھی 5 سال کا اپنا کاریکال پورا نہیں کر پایا کسی کا تکتہ پلٹ ہوا کسی کو بھرکاس کیا گیا عورت اور سکتہ سے ہٹنے کے بعد کسی کو جیل بھیجا گیا کسی کو فاسی تک دے دی گئی تو کسی کو دیش چھوڑ کر بھاگنا بھی پڑا نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والے عمران خان پاکستان کے کلنک کا یہ ریکارڈ توڑنے میں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے پانچ سال کا کاریکال پورا کرنے کے بعد وہ نیا ریکارڈ بنائے لیکن ان کے ارمانوں پر پانی پھر چکا ہے چار سال میں ہی وہ کلین بولڈ ہونے کی کگار پہ پہنچ چکے ہیں تو سوال ہے کیا پاکستان پوری طرح نقام ملک ثابت ہو چکا ہے آج اسی پر ہوگی بھارت اور پاکستان کے پینل کے ساتھ سیدھی ٹک کر یعنی سیدھا آرپار کیونکہ کچھ دیر پہلے پاکستان سے بہت بڑی خبر آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ عمران خان ایسا مان رہے کہ وہ بچ سکتے ہیں اور کیوں بچ سکتے ہیں آج آرپار میں اس کا میں سموچہ کھلاسہ کروں گا وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا وہ وزیر اعظم نہیں رہا یا اسطیفہ دینا ہے یا آپ اتنا دیر نہیں باغ سکتے ہو کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا آپ کی گیم از ناؤ اوبر اپنے گھرے لو میدان پر عمران خان کے ہٹ بگٹ ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے پاکستان میں عمران سرکار کی بدائی کا وقت آ گیا ہے پاکستان میں وپکش کے عوشواز پرستاؤ پر نیشنل اسیمبلی میں بحث شروع ہو گئی حالکہ بحث شروع ہونے سے پہلے عمران خان نے اپنی پجیحت روکنے کے لیے نئی گوگلی پھنی انہوں نے وپکش کے سامنے پرستاؤ رکھا کہ اگر عوشواز پرستاؤ ٹال دیا گیا تو خود ہی سنسل بھنگ کر دیں گے حالکہ وپکش نے عمران کو ٹھینگا دکھا دیا فیصلہ کرنے کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ مان جائے صرف نام بھر کے لوگتانتر والے پاکستان کے تحاس میں کبھی کوئی پردھان منتری اپنا کارکال پورا نہیں کر پائے اس لیے عمران خان وہاں نیا ریکارڈ بنانا چاہتے تھے لیکن وپکش کی مورچہ بندی کے بیج عمران خان کلین بول ہونے کے بہت قریب لیکن آج سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا کشمیر کا خواب دیکھتے دیکھتے عمران خان اپنی کورسی لٹا بیٹھے اسی پر بھارت پاکستان کے بیچ ہوگا آر پار عمران سرکار کا آخری جمعہ کل شکروعہ کو جمعہ مانا جاتا ہے تو اس لیے کیا عمران خان سرکار کا آخری جمعہ ہوگا یہ سب سے بڑی بات ہے حالانکہ عمران خان جو ہے وہ جیب سے چٹھے نکال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھئے یہ ایک انتراثیر ساجش ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو کیوں لگتا ہے کہ وہ بچ سکتے ہیں اس چٹھے کے پیچھے سارا راز ہے اس چٹھے میں کیا ہے اس چٹھے کی کہانی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو کیوں لگتا ہے یہ پوری انٹرنیشنل ساجش ہے اور اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے بڑا ودیشی ہاتھ ہے ناکام پاکستان کا ویسٹیشن سنیے عمران خان پاکستان کے 22 پردھان منتری ہیں 21 پردھان منتری 5 سال کا کاریکال پورا نہیں کر پائے ہیں پوائنٹ نمبر 3 پچھ ہٹنے کے بعد کسی کو فانسی ہوئی ہے تو کسی کو جیل ہوئی ہے یہ تحاسی پاکستان کا کوئی میں من گھڑن کہانی نہیں بتا رہا اب میں آپ کو کچھ نام گراتا ہوں اب اس کا ویسٹیشن سنیے لیاقت علی 15 اگس 1947 سے 16 اکتوبر 1951 ہتیا کی گئی اگلا نام زلفکار علی بھٹو 14 اگس 1973 سے 5 جولائی 1977 زیاؤل حق نے ان کا تکتہ پٹلا پلٹا اور پھر بھٹو کو جیل میں بھیجا گیا اور پھر فانسی ہوئی اب بینظیر بھٹو 19 اکتوبر 1993 سے 5 نومبر 1996 اور اس میں بڑا ہاتھ اور بھی کسی کئی لوگوں کا ہے یہ کہا جاتا ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھارت سے سمبت پاترہ جڑے ہیں جو کی بھارت کی روڑنگ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کے پروکتہ ہے نیتا ہے ڈاکٹر سمبت پاترہ تاریخ فتح ہے جانے مانے لےکک ہے میرے ساتھ جڑے ہیں کینیڈا سے میرے ساتھ عبدال سمد یاکوب صاحب ہے پاکستان سے ہے عمران خان کی پارٹی کے بڑے نیتا ہے سید الہی میرے ساتھ جڑیں گے اور کمر چیوہ بھی میرے ساتھ جڑیں گے میں سب سے پہلے عبدال سمد صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑا مہترپور ہے عمران خان بار بار ایک چٹھی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چٹھی ہے اس چٹھی میں سارے راز میرے پاس ہیں اور یہ جب چٹھی بھار آ جائے گی تو بہت کچھ ہو جائے گا لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے حالانکہ صدن میں جو چٹھی کے بارے میں چرچا ہو ہی وہ ہم سب کے سامنے ہیں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک کمزور وقتی جو ہے وہ بار بار بولتا ہے یہ ہاتھ ودیشی ہے یہ ہاتھ ودیشی ہے جبکہ گھر کے لوگ ہی تو سرکار گرا رہے ہیں دیکھیں سرکار ہمیشہ گھر کے لوگ گرایا کرتے ہیں کوئی باہر سے آکے ڈائریکٹلی سرکار نہیں گرایا کرتا بھوٹوں کو پانسی جو جوڈیشن مرڈر جس کو میں کہتا ہوں عدالتی قتل کہتا ہوں وہ بھی عدالت کے ذریعے ہوا تھا اگر میاں نواز شریف نے دباکے کیے تھے تو دماغوں کے بعد انہوں نے جب ان کی گورنمنٹ گرائی گئی تھی تو انہوں نے بھی بدیشی آت کا کہا تھا کہ فورن ہینڈ جس میں ملویس ہیں اس میں بھی باہر سے کوئی لوگ نہیں آئے تھے دیکھیں حالات ایسے پیدا کر دیئے جاتے ہیں کہ آپ کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے لیاقت علی خان کا جو قتل ہوا تھا اس کے بعد ان کی جو انویسٹیگیشن فائل تھی وہ پوری کی پوری غائب ہو گئی ملٹیپل ایسے شبائد ایویڈنس ہوتے ہیں کہ جس پہ یہ بندہ کیا کہے کہ ہمارے ہاں اور پھر اوپن سیکرٹ ہے کیا اوپر یہ رویل نہیں ہوا کتنی کتابوں میں کہ جی سی آئی اے موساد کس طرح سے دنیا میں جو ہے وہ گورنمنٹ گرائے کرتی ہیں کس طرح سے ان کی انوالمنٹ ہوتی ہے کس طرح سے ریجیم چینج ہوتی ہے کس طریقے سے جو ہے نا وہ ریجیم چینج کے نام پہ انہوں نے کتنی مکیا کیا خمینی نہیں آیا کیا وہاں پہ صداح محسین کو نہیں لائیا گیا تھا پھر صداح محسین کو نہیں ہٹایا گیا تھا یہ ساری ساری جو سازشیں ہیں اس سازشوں کا شکار تو پاکٹان ہمیشہ سے ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو لوکل کولیبنیٹرز بھی مل جاتے ہیں ہم نے پشتون جو تحفظ مومنٹ ہے اس پہ بھی ہم نے آپ سے آپ کو ڈوزیرز دیئے ہم نے ریویل کیا کہ جی کس طریقے سے اور پھر ہم نے کراچی میں راو کے نیٹورٹس کو کس طریقے سے ایکسپوز کیا پھر کس طرح سے ڈوزیرز دیئے آپ کو نہیں نہیں یہ آپ کا دیکھی دو چیزیں آپ نے بولا کسی کا رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کی کوئی ودیشی ہاتھ ہے میں سیدھا سوا ابھی آپ راو کی بھی بات کر رہے ہیں میں راو پر آؤں گا آپ اپنی بات آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں یہاں سے بھارت کی طرف سے بھی پیرلیسٹ ہیں جو اس کا جواب دیں گے میں راو کی بات پر بھی آؤں گا لیکن مہدرپور بات ہے رہنا کیسے مشکل ہو گیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو بھٹو کے ساتھ ہوا جو لیاقت علی کے ساتھ ہوا آپ کو یہ ڈر ہے یا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا دیش چھوڑ کے بھانگنا پڑا دیکھیں نہ تو عمران خان کے ساتھ وہ ہوگا جو بھٹو کے ساتھ ہوا نہ عمران خان کے ساتھ وہ ہوا جو لیاقت علی خان کے ساتھ ہوا کیونکہ میاں صاحب تو پھر ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے لیاقت علی خان کو بھی قتل قد بھی آ گیا بھٹو کو جیل اور پھر اس کے بعد اس کا عدالتی مدر ہو گیا نہ تو عمران خان لیاقت علی خان ہے نہ بھٹو ہے نہ نواز شریف ہے وہ یہاں پہ کنفرنڈ بھی کر رہے ہیں اور وہ پہلا جس نے اس ڈیر کیا جس نے یہ چٹھی کی بات کی ہے ورنہ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے یا وے آؤٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جی اگر اس طرح کی حالات پیدا کر دیئے گئے تو وہ کنفرنڈ کرنے کی بجائے کیا حالات ہے اگر میں تیس سیکنڈ سے آپ سے میں سمجھنا چاہوں حالات کیا ہے حالات کیا ایسے پیدا کر دیئے گئے ہیں دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مہنگائی پرائیس ہائکس ہو مہنگائی ہو ایکنومک ایشوز ہو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ دنیا کا بھی مسئلہ ہی ہے ہمارے ساتھ بھی چل رہے ہیں ہم جب سے گورنمنٹ میں آئے ڈالر ورسز روپیز یہ انفلیشن بھی سارا کچھ چل رہے ہیں وہ ہی چل رہے ہیں پھر کیا ایسی نوبت آئی ہے کچھ کیا ایسا نیا ہوا ہے کہ ساڑھے تین سال بعد جب ہم آگلے سال الیکشن ایئر میں جانے لگے ہیں یہ پارٹییں انتظار کر لیتی ہیں اپوزیشن پارٹیز ان کو کیا جلدی پڑی تھی کیا ایسی وہ موت آگئی تھی ان پر کہ ان کو جو ہے نا وہ فوراں سارے کٹھے ہوگئے اور انہوں نے کہا کہ جی سارے ایک پیچ پہ آگے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ عمران خان کو نکالنا ہے یہ جو گٹ جوڑ ہے یہ گٹ جوڑ پہلے ساڑے تین سال اس طرح سے کیوں نہیں ہوا پہلے پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑتی رہی پہلے یہ سارا کچھ آج یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کڑے ہیں کہ ان کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم آئے نہ آئے لیکن عمران خان کو نکالا جائے اچھے ایک بات آئیے یہ راہ کا میں پھر اس کے بعد سمت پاتا سے بھی جواب ہوں گا راہ کا کیسے ہاتھ ہے راہ کیسے آپ کی سرکار کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے دیکھیں راہ کی کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ ہماری سرکار کو انسٹیبل کر سکے یہ اس کی کیپیبلیٹی نہیں ہے چھوٹی بوٹی ہلکی پلکی موسیقی جو ہے نا وہ بلوچستان میں اس طریقے سے کہ وہ انسٹیبلیٹی کراچی میں سٹیبلیٹی کر سکتی ہے اس کی اس سے زیادہ لوڈی روڈ کی کیپیبلیٹی نہیں ہے تو میں راہ کو ڈیریکٹلی جو ہے نا وہ بلیب نہیں کرتا نائی میں موسیقی اور ان کو لیکن 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 میں نے آپ کے تمام نیتاؤں کی بتوے سنیں ایک نیتا نے بولا کہ راہ اور موسیقی ایک ساتھ آگئے ہیں اس لئے عمران خان کا تکتہ پلٹ کر رہے ہیں چٹھی میں سارا راز دبا ہے سب کچھ نکل کے آ جائے گا تو پوری ہوا لگ جائے گی کون کس کے اشارے پر کام کر رہا ہے آپ کے لوگوں کا اشارہ یہ ہے کہ موڈی کے اشارے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس بات میں دم اسٹے نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ خود ہی نہیں اپنے آپ کو سنبھال پا رہے ہیں اور آپ کا اتحاص رہا ہے پچھلے اکیس بائیس سال کا پچھلے پچھتر سال کا ماف کریے اکیس بائیس پر دھار منتریوں کو کوئی سیاہ نہیں چاہیے دیکھیں کریڈیبل تھرڈ کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو کیا مشرف کو امریکہ نے یہ پیغام نہیں دیا تھا کہ اگر آپ نے آرگیو بید اس اور آرگیو اگنس اگنس اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے وار اون ٹیرر پر تو آپ کو پتھر کے دور میں پہنچا دیا جائے گا اس طرح کے ملٹیپل تھرڈ ہوتے ہیں وہ کنوے کیا جاتے ہیں اور جو چٹھی کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں چٹھی میں کوئی قتل کی دھمکی نہیں دی گئی یا کوئی اس طرح سے جو ایک جو ورڈ جو میرے میری علم میں ہے وہ یوز کیے گئے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے سیریس کونسیکونسز ہوں گے اب جب تک یہ چٹھی منظریں آپ پہ آنی جاتی یا جب تک ان شکریہ ان تک پہنچ نہیں جاتی اس وقت تک اس پر زیادہ میں نے پاکستان کی سب پریشانیوں کو سنا بھی کہ آپ کہہ رہے کہ یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں اور مطلب آپ نے ان شورٹ اگر میں بولو تو کچھ لوگ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سی آئے بھی ہے اس میں موساد بھی ہے اس میں چھوٹا حصہ روکا بھی ہے اس میں تمام لوگ ہے اور اس میں آپ کے نیتا بھی شامل ہے سمبیٹ پاترہ پاکستان کی انٹرنل پولٹکس کا یہ نظارہ ہے جہاں پر ہمیں دکھ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرہ شریعہ ستر پر سی آئے رو موساد کے پاس یہ کام بچ گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرے دیکھیں امیج جی جو پاکستان کے ہمارے پینلس بیٹھے ہیں وہ برا نہ مانے پریشان ہے آجو مگر جس کو انگریجی میں کہتے ہیں نا we give two hoots نہیں نہیں وہ پریشان ہو اب ہم جو بولیں گے اس کا برا نہ مانے جس کو انگریجی میں کہتے ہیں we give two hoots کی who becomes the premier of Pakistan کی کون آیا رام یا گیا رام بنتا ہے پاکستان کا پرائی منیسٹر وہ ہمارا وشائے نہیں ہے اور ہم کو اس سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور کچھ بدلنے والا بھی نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار پورا وشو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے پاکستان ویسے ہی رہے گا جیسا تھا دیکھیں یہ جو عمران خان آئے تھے ان کا جو مکھیا سلوگن تھا وہ تھا نیا پاکستان مگر پاکستان میں نیا کچھ نہیں ہے ابھی آپ نے اتحاس پڑھا چاہے وہ بھٹو جی کا ہو جلفکر علی بھٹو کا ہو لیاکت علی کا ہو چاہے اس کے پہلے یا اس کے بعد میں جتنے بھی ستیا دکش رہے ہیں سبھی راشترا دکشوں کا چاہے ان کے آرمی کے چیوز ہوں چاہے ان کے کو کر کے جن لوگوں نے ستا کو ہتھی آیا تھا چاہے پرویش مصرف ہو سب کا حشر ہونا ایک ہی ہے یہ لاسٹ میں ایک تلوارے کھچ جانی ہے ایک دوسرے کے گردن پہ تلوارے لگ جانی ہے یہ نیا پاکستان نہیں یہ پورانا رویہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ ہمیں ایک گھنٹے کا ڈیبیٹ کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور جو پاکستان کے گیسٹ بیٹھے وہ بھی جانتے ہیں یہ سب آرمی کا کیا دھرا ہے وہ کہاوت ہے نا انگریجی میں کہ پورے وشو میں every country owns an army but in پاکستان the army owns a country پورے وشو میں باقی سارے دیشوں کے لیے ایک آرمی ہوتی ہے مگر پاکستان میں آرمی کا ایک دیش ہوتا ہے تو یہ سب کچھ آرمی ہی کر رہی ہے اور کون کر رہا ہے آپ بتائیے یہ جو آج سے کچھ ورشوں پہلے تین ورشوں پہلے 2018 میں یہ عمران خان جب ستہ میں آئے تھے کون لے کے آئے تھا ان کے پاس سنکھیا نہیں تھی 155 سنکھیا تھی National Assembly میں باقی جو Alliance کو بلپ کیا گیا یہ سارا آرمی نے کیا تھا کہ یہ لو ہم سنکھیا لے آئے اب تم ہمارا مکھوٹا بن کر کے بیٹھ جاؤ اب یہ مکھوٹا اتر گیا ہے کہیں نہ کہیں یہ عمران خان ٹاکسک ہو گئے ہیں تو آرمی کو لگ رہا ہے کہ DG ISI بدلنے کی جو کوشش کی عمران خان نے ہمیں اس کو اپنے قائدے میں رکھنا پڑے گا عمران خان کو ہٹا کر کے نئے مکھوٹے کو لانا ہوگا یہی گیم ہے اس میں کیا ہے جی 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 اوکی جواب دینا چاہتے ہیں عبدال یاکوب صاحب عبدال جی دیکھیں سمبت پاترہ جی جو ہے نا وہ توتہ مینہ کی کہانی آکے سناتے ہیں ایک ہی سکرپٹ ہوتا ہے ہر چینل کے اوپر ان کو ایک ہی ایک ہی پاکسان کی آرمی پاکسان کی آرمی اور پاکسان کی اکانومی اس بات کا کیا جواب دیا جائے کیا مودی جی نے مکتی بادی کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ ہم نے مکتی بادی کو ہم نے سپورٹ کیا تھا ہم نے وہاں پہ جو ہے نا وہ مداخلت کی تھی بنگلہ دیش میں ہم ان کے پیچھے کڑے تھے پاکسان کو توڑنے میں جب آپ اوپن لی اپنا کرائیم ایڈمیٹ کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ آکے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا بلوچستان میں یا ہمارا پولٹیکل انسٹیبیلٹی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے آپ کا پولٹیکل انسٹیبیلٹی سے لے کے ہر جگہ تک تو آپ کا کنسان ہوتا ہے آپ کو سی پیک حضم دی ہوا جب ہم گواندر کرنے لگے تو آپ ایران پہنچ گے آپ کو تو رات کی خوابوں میں بھی جو ہے نا پاکستان نظر آتے آپ کو آپ کا بس ہو تو پتہ نہیں آپ کتنے ٹکڑے کر دیں لیکن آپ کا بس وہ چلتا نہیں ہے تو پھر کوئی نئی بات آکے کریں کوئی نیا سکر تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک ابدل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں سمیت سے جواب سنواؤں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو آپ نے اپنے 21 مدار منتر نے نفٹائے ان سب میں بھارت کا ہاتھ تھا جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی اتنی capability نہیں ہے تو پھر کیوں بار بار آپ بول رہے ہیں پھر آپ ہی بول رہے ہیں کہ آپ لوگ political instability چاہتے ہو آپ لوگ پاکستان کے تکڑے کرنا چاہتے ہو آپ ہی کہہ رہے کہ مکتی بھائی آپ خود مان رہے ہو آپ نے بولا مکتی بھائی نہیں بنوا کر آپ نے بنگلہ دیش علاق کروا دیا آپ نے تو خود ہی مان آئے سب کچھ نہ میں نے تو نہیں بولا آپ نے بولا you only said from your own last word میرے سن لیں ہم آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بنگلہ دیش میں انبول ہوئے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان میں ہمارا تو کبوتر بھی آپ کے ہاں چلا جائے تو آپ پٹھانے مدلہ پٹھانے کبوتر بھوٹر بھتے ہیں آپ کے باس گھدے تو بیچ کے ایک نومی چلا رہے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے سامیت پاتھرا یہ تو بات سچ ہے نا پاکستان سے سب ساعدہ گھدے جا رہے ہیں اور اس سے دور ترستہ چل رہی یہ تو آپ ہی کے ہاں سے نکل کیا ہے چاہے بیٹے آپ گھدوں کی بات کرتے ہیں آپ گھائے ایکسپورٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے جواب نراج مت ہوئی یہ سب آپ پریشان مت ہوئی دیکھ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بسی نہیں آپ کے پاس کابیلیت ہی نہیں اسمبلی کے سدسے گھڑے آپ پارٹیوں کے سدسے ہے اس کو انڈیا سمجھا رہی ہے آپ لوگ بہت کابیل ہیں اپنے دیش کو توڑنے کے لیے اپنے اکنومی کو برباد کرنے کے لیے دیکھئے وہ ہلاری کلنٹر نے کہا تھا آپ اگر اپنے گھر کے پیچھے آنگن میں ساپ اور سپولے پالوگے ان کو دودھ پلاوگے تو ایک دن وہ ساپ اور سپولے آپ کو ہی ڈسیں گے تو ہمیں کچھ کرنے کی عوش نہیں یہ سارے ساپ اور سپولے آپ نے پالے ہوئے ہیں وہ رہ رہے کے آپ کو دستے رہتے ہیں ابھی وہ ڈسنے کا سلسلہ چل رہا چل رہا ہے اور آپ کے پاس میں تو سجھاو دے سکتا ہوں جواب 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 بلاول بلاول بھٹو کہہ رہے کہ عمران خان اب لیگل پرائیم نیسٹر نہیں ہے اس کے اوپر عبدال صاحب تیس سیکنڈ کا کمنٹ بلاول اگر آپ کو یہ کہہ دیں کہ وہ اس وقت وزیر حضہ ہے میں نہیں کہہ رہا آپ سے رائے پوچھ رہا ہوں بلاول بھٹو پر کیا کہتے بھٹو بھٹو سٹیٹمنٹ ساتھی رہتی ہیں خواب دیکھتے رہتے ہیں اگر بھٹو کی بھٹو کی بھٹو کی بھٹو 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 ہو گیا دا جی میں اور مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ جانے کی بیلہ ہے یہ جانا ہی ہے تو میرے ساتھ نواز شریف کی پارٹی کے نیتے ہیں سہید الائی بڑے نیتے ہیں ان کے سہید الائی میں تاریخ فتح آپ کے بعد آتا ہو آپ کے نیتا تو بیبی ہے امران کھان کھرائے بھی نہیں ہے جواب سہید الائی یہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے الائی صاحب دیکھیں بلاور بھٹا صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہے اس لیے ان کا جواب وہی دے سکتے ہیں اور ابھی آپ نے سوال دو کی ہیں ان کا جواب دینا میں پسند کروں گا آپ نے پہلے ایک فریس پیش کی تمام مزر آزم کی جنہ رقصد کیا گیا دیکھیں یہ جو واقعات ہیں دنیا کے تمام ممالک میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں انڈیا میں مہاتمہ جی سے لے کر اندرا گاندی تک مختلف لوگ اس ظرم کا نشانہ بنے ہیں دہشت گردی کا نشانہ بنے ہے اور وہ کوئی پاکستانی نے یا آئی ایس ہی نہیں کیا تھا دنیا کے تمام ممالک میں ہوتے ہیں ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے گئے دوسری بات آپ نے کی سیاست کی ووٹ اف نو کانفرنس کی تو امران خان صاحب کو حکومت دی گئی تو ساڑھے تین سال میں وہ تمام محاذوں پر ناکام ہو گئے جس میں معاشی محاذ بھی تھا سیاسی بھی تھا انتظام بھی تھا تو جس کے نتیجے میں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور وہاں بڑے گروپ بن گئے اور جو ان کے ایلائز تھے انہوں نے بھی تقریباً ایک جیسا ہے کیونکہ ایک ہی آئین کے آگے دو آئین بنے ہیں ٹھیک ہے میں تاریخ فتے سے جواب لے لیتا ہوں تاریخ فتے سے جواب لے لیتا ہوں تاریخ فتے جو بلاول بھٹو ہیں وہ تو بی بھی بھٹو ہیں اور یہ سب کچھ ودیشی طاقتیں کر رہی ہیں چٹھی لے کر گھوم رہے ہیں امران خان کیا آپ کو لگتا نہیں کہ کی پریکٹیکل اپروچ کی کمی ہے نہیں بدتمیزی کے لیول پہ ہیں یہ ابھی دیکھو کہہ رہے تھے کہ ایک ہی کانسٹیٹوشن سے دو بنے ان کو یہی نہیں پتا کہ جو کانسٹیٹوشن پورٹی سیون میں تھا وہ فیل ہوا فیفٹی سکس کے کانسٹیٹوشن کے اگیند جنرل ایو خان نے کو کیا سکسٹی ٹو کا کانسٹیٹوشن ہے اس کے غلاب بھٹو نے کیا پھر اس کے بعد جو کانسٹیٹوشن جو اب چل رہا ہے وہ نائنٹین سیونٹی تھری کا ہے جب ان کو پاکستانی اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے ہیں ترک صاحب یہ سارے جو کانسٹیٹوشن کے آرٹیکلز ہیں یہ ایٹین سیونٹی فور ایٹین سیونٹی تری ایٹین ایک 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 کر کے بولیے ایک ایک کر کے بولیے سائی دلائی اپنے تاریخ وطہ بولیا دیکھیں میں میں تو ایم جس ریفرنگ ٹو دیس کہ ان کو تو پتا بھی نہیں کہ انڈیا کا کانسٹیٹوشن کس نے لکھا اور کیا انہوں نے کہا بائی دیوے مسلمانوں کے بارے میں یہ بھی نہیں ان کو پتا کہ کیسا منٹیلیٹی ہرڈ منٹیلیٹی کے اندر ایکٹیویٹی کرتا ہے پاکستان کہ ان کو اکل سمجھ بوجھ گنتی سب سے الگ ہیں وہ ہر چیز میں اللہ انوک کر دیتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ اب تو جو وہ جلسہ بھی کر رہے ہیں یہ عمران خان اس کے آگے وہ بالمعروف کا سائن لگایا ہوا ہے which is the basis of all اسلامی ریڈیکلزم کہ جہاں غلط دیکھو اس کو ڈسٹروئی کرو اور جو اچھا ہے اس کو سپورٹ کرو وہ basis ہے فساد کا پورے پاکستان میں لیکن جانے دیں اس بات کو یہ نمبرز گیم ہے very simple the man is not even capable of being a prime minister انتہائی جاہل آدمی کو آپ نے کیا کیونکہ آپ کو وہی لگتا ہے کرکیٹر ہو جائے یا کوئی لور بوئی ہو جائے جو تین چادیاں کی ہیں یہ تو ہو گا ہی کوئی کمال کا گورہ مال اور you continue with it چاہے وہ بیڑا گھر کر دے پاکستان کا آپ نے ایسے کئی لوگوں کو سپورٹ کیا پاکستان کے اندر جو ایو کھان تھے اس کے پیچھے سارے لوگ کیسے لگ گئے اور جب آپ بات کر رہے ہیں constitution کی تو constitution نے 1970 میں الیکٹ کیا شیخ مجیبی رحمان کو پاکستان آپ کہاں جو اس وقت جب مارچ کی پچیس تاریخ کو دو ہزار یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں آپ نے سلوٹر کیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے خود ہی اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے ہیں اپنے ملک کو اور پھرکت ہے اوہی اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا غلطی ہو گئی ہم سے didn't you know that کہ پہلا سلوٹر محمد علی جنہ کے زمانے میں ہوا فرنٹیر میں ساڑھے چار سو آدمی جو خدای خدمتکار تھے اس کو آپ نے شوٹ کر کے دریا میں پھیک دیا لیکن تاریخ فتح ان کا ان کا آروپ ہے کہ یہ سب کچھ انٹرنیشنلی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے جس میں بڑی بھومی کا سی آئے کی ہے مساد بھی اس کا حصدار ہے راو بھی تھوڑا بہت حصدار ہے یہ آروپ ہے سر ان کا مسئلہ ہے کہ یہ ہندوستان پاکستان یہ سب کانٹینٹ کے مسلمان کا مسئلہ ہے وہ ہنود اور یہود سے نفرت ہنود ہندو اور یہود جو یہ بجپنے سے اٹھتے کے ساتھ ان کے ذہن میں ہوتا کہ ارے دیکھو نائن الیون میں پانچ ہزار یہودی غائب ہو گئے میں تو حیران ہوں اب تک یہ نہیں انہوں نے کہا کہ پانچ ہزار جو ہندو تھے وہ نہیں آئے وہاں پہ کیونکہ خالد شیخ محمد پاکستانی پاکستان میں بیٹھ کے نائن الیون مار دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ سازشوں میں یہودی نہیں آئے عبدالسامد یوکوب عبدالسامد آر پائیس سمیں بڑی خبر آ رہی ہے کچھ دیر میں عمران کھان سمبودت کریں گے پاکستانی سنسد کو سات پنتالیس پہ سات پنتالیس پہ بھارتی ٹائم کے حساب سے بات کر سکتے ہیں عمران کھان اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے زرداری یہ کہہ چکے کہ جھوٹ بول رہے ہیں عمران کھان کوئی بھی دیشی طاقت نہیں نہیں ہے اپنے ہی بہت سے گر رہی ہے سرکار حالانکہ پاکستان کی لیکن اس سے پہلے عمران کھان کا سمبودت ہوگا پاکستان کی جنتہ کو اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اس میں کچھ با اعلان کریں گے عمران کھان عمران کھان کے قریبی بول رہے ہیں کہ ویدیشیوں کی طاقت کے آگے جھک گئے ہیں کچھ نیتا لیکن عمران کھان نہیں جھکنے والے ہیں اس میں موساد کا نام ہے اس میں سی آئی اے کا نام ہے امیرکی ایجنسی ہے اس میں رو کا نام ہے یہ سب کہا جا رہا ہے کہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے اور پاکستان کے کچھ سرکار کے نیتا ہیں جو عمران کھان کی پارٹی پیٹیا اسے ہیں ان کا کہنا ہے یہ سب کچھ امریکہ کے اشارے پر ہو رہا ہے ہماری سرکار کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے عبدال سمد یاکوب ہیں صحیح دلائی ہیں کمر شیما ہے پاکستان سے تاریخ فتح سمد پاتر آئے میرے ساتھ ایک طرف سے میں سب سے پہلے عبداللہ آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے جانا چاہتا ہوں اب تاریخ فتح کی بات کا جواب دے رہے تھے عمران کھان اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کے عوام کو سمبودت کرنے والے ہیں کچھ بڑی خبر ہو سکتی ہیں وہاں سے ایسی سورسز بتا رہے ہیں اس سے پہلے میں تاریخ فتح صاحب کو رسپونڈ کر دوں یہ فیکس کو ٹویسٹ کرتے ہیں یہ ایک سائیڈ پہ خالد چیک محمد کی بات کی خالد چیک محمد مارچ دوہزار تین میں اریسٹ ہوا پنڈی سے وہاں سے امریکہ اس کو گانٹا نامو بے میں لے گیا آج انیس سال ہو گئے ہیں اس کو اریسٹ ہوئے ہوئے اس کو دنیا کا سب سے برا تشدد کیا گیا آج انیس سال کے ٹرائل میں اس کو پینتیس بندے وہاں پہ رہ گئے ہیں گانٹا نامو بے میں نہ اس کا کوئی فیصلہ آ سکا نہ اس کے اوپر کوئی ایویڈنس آپ دے سکے نہ اس کو پروو کر سکے آپ ہیومن رائٹس پوری دنیا کی ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ آواز اٹھاتی ہیں اس کے فیئر ٹرائل کے اوپر کہ اس کو انفیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے تو وہ تاریخ صاحب یہ نہیں بتاتے کہ کسی کو بیس سال سے آپ نے قیاد رکھا اس کے اوپر آپ سے ثابت نہیں کر سکے اس کو تو یہاں پہ آ کے اس کو بس یہ آپ نے امریکہ پہ حملہ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابھی تک ٹرائل نہیں ملا حالی چھیک محمد آپ کا ہے گونٹا نامو بے میں آئے بیس سال سے گونٹا نامو بے میں سٹارٹ آیا نہیں کہاں پلیننگ کہاں ہو رہی تھی پاکستان میں نا پاکستان میں آپ نائن الیون کی پلیننگ کر رہے تھے پلیننگ تو ثابت ہی نہیں اس کے اوپر اگر پلیننگ ثابت ہو آپ کیوں نہیں کہتے اسامؑ بن لازدین کیا کر رہے تھے پاکستان میں اسمؑ بن لازدین کیا کر رہے تھے وہ ہی کر رہے تھے وہ ہی کر رہے تھے کہ اس کو کہ اجمل کے ساتھ کٹرائل ہوا وہ آپ نے کیا اس کو اسامؑ بن لازدین کیا کہ اچھے کم نے کہاں چھپ پر ایک بھلکٹریٹ کر کے گیا تھا بھلکٹری ویزا لے تو نہیں کیا تھا وہاں بھی اندر اسامہ بلادیر بہت کے پاکستان کے بغیر برکہ پین کے چلا گیا؟ اپتا بات میں ملے گیا اسلام بات میں ملے اس سے کیا فرق بڑتا ہے؟ کیوں؟ صرف اسامہ بلادیر بھائی ہنٹوارٹر میں ملا پاکستان خالص ایک ویزا لے کے آیا تھا پاکستان عجبالکسہ ویزا لے کے گیا تھا عمران بابر ویزا لے کے گیا تھا کشمیری الفلٹریٹ ویزا لے کے جاتے ہیں؟ ویزا آپ کا سر ویزا آپ کا کسی کو بھی بک سکتے مل سکتا ہے آپ کے ہاں کرپشن رائٹ تھروں ان تھروں ہے یہاں پیسے دے کے ویزا مل جاتا ہے اور کیا آپ کے انبیسی والوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی وہ کہاں سے پیسہ پورا کریں گے وہ آپ سے آگے آپ کی طرح وہ کسی اور سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور کیا یہ دنیا کا کون یہ کیسا ملک ہے جو اپنے انبیسی کے سٹاف کی تنخواہ نہیں پیہ کر پاتا لیکن جرنیلوں کی دے دیتا ہے جرنیلوں کو ملے نہ ملے اور کو ملے یہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے کسی نے آپ سے آگے کسی انبیسی کے لوگوں کو ہڑتان کرنی پڑتی تنخواہ لینے کے لئے آگے آپ کو گھلا کیا کہ طرح کوئی ایک بندہ جو میڈیا ایک فیک اکاؤنٹ آپ اس کو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کرتے ہیں بھر وہاں سے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تنہائے نہیں ملی اس کے بعد وہ کوئی آیا منزر ہے آپ کوئی آیا اس کے اوپر اور تنخواہ ملنا نہ ملنا آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ آنے دیں گے آپ اس کو بولنے دیں گے بندہ غائب ہو جاتا ہے بھائیہ ہم نے بھی دو دفعہ پاکستان کی جیلیں کٹی ہیں ہمیں پتہ آپ کیا کرتے ہیں سر ایپریٹنگیز اپیرنٹ کیا کٹی ہے آپ نے ایک سال مچ جیل میں گزار کے آیا ہوں آپ کا پتہ ہے ہمیں جیل تو میں نے بھی گزاری ہے پھر کر لے جہاں آپ تو سواج کی ڈیفنس میں ہے نا آپ تو سواج کو مالک سمجھتے ہیں نا جو ایک سال کی مچ جیل آپ کو بری لگ رہی ہے جو گوانٹانو میں بے بے پڑے ہیں 20 سال سے اس پر آپ نہیں بولتے ہیں آپ کو اپنی جیل کیا ہے آپ کو ملک جو ہے وہ اسامہ میر لازین کو کمر چیما پالتا ہے اور اسامہ میر لازین جب نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں چھٹی منانے گیا تھا اب بتائیے ایپٹا بات میں اسامہ میر لازین کو چھٹی منانے کے لئے بلاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں سمجھت پاتھا آپ کے پاس اور پھر آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ودیشی اشارے پر ہے انٹرنیچنل ساجش ہو رہی ہے اس کے پیچھے دیکھیں دو سوال ہیں آپ کے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا دنیا کے باقی ملکوں میں الکائدہ کے لوگ نہیں پکڑے گئے کیا امریکہ سے انگلینڈ سے یورپ سے فرانس سے میڈلیس سے پکڑے گئے ہیں پورے میڈلیس میں ہیں تو اگر دہشتگردی کی جنگ میں پاکستان دنیا کا ساتھ دے رہا تھا اور ایک دہشتگرد اور پاکستان کے طول و عرض پہ ہم نے چپے چپے پہ ملٹری آپریشن کیے تو وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا چھپ کے نہیں ارے آپ کی آرمی کے بات تھا وہ اگر آپ نے اپنی مرضی کی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے سننا ہے تو مجھے سننے پھر سنی رہا ہوں آپ کو لیکن آپ بتائیے کمر چیما اس کو ساتھ رہ کر آپ کونسی دہشتگردی کی خلاف جنگ لڑے رہے تھے مطلب کوئی اس بات پر یقین کرے گا کہ اسامہ بن لادن کے خلاف کے ساتھ آپ مل کر دہشتگردی کی جنگ لڑے تھے اس کو اپنے گھر میں انوائٹ کر کے دراصل آپ کو پتہ نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا انفارم کر دے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا چھبی سو کلومیٹر لمبا بورڈر ہے جس اس کے اوپر کوئی فرانس نہیں لوگ جب مرضی آتے جاتے تھے ابھی پاکستان نے فرانس کا گئی ہے آپ کو گراؤنڈ ریائلیٹی کا نہیں پتا تو کتنے لوگ پاکستان کو پتہ تھا سنے نائے آپ آپ جاننا نہیں چاہ رہے آپ صرف بتائیے بتائیے اچھا یہ آج آپ انٹرنیشنل کھلاسہ کریے اسامہ بن لادن کیسے گلتی سے آ گیا پاکستان کے اندر کیسے گلتی سے آ گیا مطلب افغانستان کا چلتا پھر تا بھوڑ رہے اچانک اسامہ بن لادن کو لگا کی اپٹا بات میں میں آ جاتا ہوں آرمی کا وہاں پر ایک آفیس ہے وہاں پر آ کے میں بیٹھ جاتا ہوں مطلب اچانک ہو گیا یہ سب کچھ اور ایسا عام طور پر ہوتا رہتا ہے آپ کو میں نے بتایا ہے نا آپ نے کبھی پاکستان افغانستان کے بورڈر کو سٹڈی کیا ہو یہ چھبیس سو کلومیٹر لمبا بورڈر ہے جس کے اوپر کوئی فینس نہیں کوئی چیک پوسٹ نہیں ہیں صرف دو تین گیر جہاں سے فارمل ٹریڈ ہوتی تھی بات جب مرضی لوگ کر جاتے تھے یہ تو اگلے دن پاکستان سال ابھی ابھی ہم نے 97 پرشنٹ سنسنگ کمپلیٹ کی ہے ابھی اور وہ افغانیوں نے نہیں کی نا امریکنز کرواتے تھے ہم نے کی ہے اپنے پیسوں سے امریکنز کیوں کروائیں گے آپ کے آپ کے لیے اپریشن کرتے تھے تو وہاں سے پاکستان کے پاکستان کے فاتہ میں آ جاتے تھے پھر ان کو مار بکاتے تھے کیونکہ افغانیوں کو آپ مدد دیتے تھے آپ دیتے تھے ٹی ٹی بھی کو پیسہ دہشت کرد گروپوں کو افغانستان میں پیسہ کہ آپ کی بات آپ کی بات تو رکھ رہا ہوں چھبیس سو کلومیٹر لمبا بورڈر ہے تو اسامہ بن لابی ایک دن اچانک یہ کہانی بتائیے نا پوری کمپلیٹ کریے ایک دن اچانک بورڈر کراس کر کے آفٹر بات میں پہنچ جاتا ہے ایسے ہی ہو بھائی کتنے دہشت گرد آئے افغانستان سے جن کو آپ پیسے دیتے ہیں پاکستان میں جا کے عملے کرو آپ الکائیدہ کو ٹی 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 پی کو پیسے دیتے رہے ہیں پاکستان کو دیجٹیبلائز کرو سمجھ رہا ہوں میں آپ کی پیڑا سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہے ان کی اگلتی 2600 کلومیٹر لمبا بورڈر ہے وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں اور سامو ملنا دن بھی ایک دن آ گیا وہاں پہ جس جگہ وہ آیا وہاں پر سنتے آئس کریم بہت اچھی ملتی تھی وہ آئس کریم کھانے کے لیے آیا اور شاید اس کے بعد پہنچ کیا ہوگا اور ساری دنیا انہی پہ دوش ڈال رہی ہے نہیں نہیں پہلے تو عمیش بھائی میں کانگرچولیشن کرنا چاہتا ہوں کمرچی ماں جی نے ابھی کہا کہ نہ امریکہ نے پیسہ دیا نہ کسی نے پیسہ دیا ہم نے خود پیسہ خرچ کر کے 95% فینسنگ پورا کر دیا مطلب کل ملنا کر کتنا ہوگا بھرکتا ہے دھائی ہزار گدے بیچے ہوں گے تب جا کے فینسنگ ہوا ہوگا مطلب کانگرچولیشن یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے دوسری بات نہیں نہیں صحیح بول رہے ہیں یہ مطلب یہ اسامہ بن لادین جو تھا اس کی بیویوں کے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ وہ وہ وہاں پر گھوم رہا تھا بورڈر کے پاس گلتی سے کروس کر کے آگیا ابوٹ آباد آگیا اکیلا نہیں تھا نا اس کی بیویاں بچے سب تھے وہ سب آگے پھر کھالی گھر ابوٹ آباد میں کھالی گھر تھا ایک کھالی گھر تھا ایک کھالی گھر میں گھج گیا اچھا ایک کھالی گھر بھی ہے اور فینسنگ بھی نہیں ہے میں تو یہی رہوں گا اور بچارے پاکستانی تو اتنے بھولے بھالے ہیں ان کی آرمی تو بچاری اتنی بھولی بھالی ہے وہ کوئی جان نہیں پائے وہ گھر میں خوشی خوشی رہنے لگا اچھانک ایک دن امریکہ آگئی اس کے مارکے چلی گئی کھر کانگرچولیشن اتنے انوسنٹ لوگ ہیں اب مگر اس پورے جو ابھی ڈیبیٹ میں ایک بہت ایمپورٹن بات آپ مس کر گئے امیش بھائی جی ابھی عبدال جی نے کہا اوسامہ بن لادن پہ کہ اوسامہ بن لادن ویسے ہی کیا ویزا لے کے آتا کیا وہ ویسے ہی گیا جیسے کساب گیا ہمارے یہاں سے بینا ویزا کے ویسے ہی گیا جیسے کسمیری انفیلٹریٹرز جاتے ہیں ہمارے یہاں سے ویسے ہی چلا گیا وہ افغانستان سے ویسے ہمارے پاس آگیا آپ سوچیں بغیر آیا تھا مجھے بولنے تو دوں پاسپورٹ دوں میں آپ کی سرکار نہیں گیا رہا ہوں بات کو رکھ رہے ہیں آپ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں آپ اپنی بات کو رکھئے گا دیکھیں امیش بھائی آن ویری سیریس نوٹ عبدال صاحب یہاں پاکستان کے ایک جانے مانے انیلیسٹ ہیں سب کچھ جانتے ہیں انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی نیتا ہے نیتا ہے رولنگ پارٹی کے نیتا ہے اور انہوں نے کتنی بڑی بات کہی انہوں نے کہا اسامہ بن لادن ٹھیک اسی پرکار افغانستان سے ہماری یہاں آگیا بینہ ویزہ کے جیسے کساب آپ کے یہاں چلا گیا تھا چھبیس گیارہ میں بینہ ویزہ کے جیسے کشمیری انفیلٹرینٹس پاکستان سے جاتے ہیں بینہ ویزہ کے اور کل یاد کریے کل خود ان کے شیخ رشید شیخ رشید جو ان کے انٹیریر منسٹر ہیں انہوں نے بھاشر میں کہا کہ یہ جو نواز شریف ہے یہ تو بدماش ہے کیونکہ اسی نے فرید کوٹ والا جو ایڈریس ہے کساب کا اسی نے ویشو کو دیا ہے اسی نے ڈیکلیر کیا ہے تو یہ سارے لوگ جانتے تھے کہ کساب کو پاکستان کے ایجنسیز نے بھیجا ہے اور کس روٹ سے بھیجا ہے آج تو شکر ہے کہ یہاں شیخ مان رہا تھا وہاں پہ تیسری بات آپ یاد کریے یہی امران خان ہے جس امران خان نے ویدیش میں جا کر انٹرویو میں کہا ہاں ہم وہ ملک ہیں جس میں 400 سے ادھیک آتنگ کی تنظیمیں آج بھی موجود ہیں ہم وہی ملک ہیں جس ملک نے مجاہدین کو ٹریننگ دیا خود تو یہ اپنے مو سے مانتے ہیں کہ آتنگ کی ملک ہے اور تو اور امران خان نے کہا ہم سے پہلی جتنی سرکاریں تھی وہ سب دنیا سے جھوٹ بول رہے ہیں جو ہم آتنگ بات کے خلاف لڑ رہے ہیں اب دل سب آتنگ بات کو پناہ دے رہے تھے میں اکیلے لڑ رہا ہوں دیکھیں جو ملک دنیا میں بارڈر شیئر کرتے ہیں وہ امریکہ ہو میکسیکو سعودیہ ہو یمن ہو یہ سودان سے بارڈر ہو یا ایجب سے پاکستان انڈیا بارڈر ہو یا پاکستان افانستان بارڈر ہو وہاں پہ اگر آپ کا اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلیر ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا پلان تھا اگر پاکستان سے کوئی نون سٹیٹ ایکٹرز گئے ستر گھنٹوں تک انہوں نے آپ کو نچایا وہاں پہ آپ کی انٹیلیجنس سیکیورٹی ایجنسی ساری کی ساری فیل رہی یعنی کہ ان دس گیارہ لوگوں نے آپ کو مفلوط کر کے رکھ دیا سب سامنے تھا لیکن آپ سے نہیں وہ کنٹرول ہوئے ٹھیک ہے فائلیلی ستر گھنٹوں تک یعنی کہ اگر دس بندے ایک بلڈنگ میں یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے دس بندے ایک بینک نہیں لوٹ سکتے وہاں پہ آپ کا ممبئی جو ہے وہ جام ہو گیا پتہ نہیں کس طرح آپ بولتے ہیں پھر اس پر وہ شرمنگی کا ندامت کا احساس ہی نہیں آپ کو کچھ انٹیلیجنس فیلیر ہو سترہ لوگ جو ہے سترہ لوگ اگر اوڑھوڑے جا کے ملک کمان ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں جنہوں نے معصوم لوگوں کو مارا سمجھت آتا ہے میں دہشت گردوں کی ہار لیال میں مضابط کرتا ہوں یہ کیسے مضابط ہے ان کی آواز کو کم کریے انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے بہت بڑی بات کہی ہے سن لیجیے مجھے حمیش بھائی آپ ان کی بے شرمی کو دیکھئے آپ ان کی بے شرمی کو دیکھئے رولنگ پارٹی کا نیتا انڈیا کے ٹیلیویزن میں آکے کہتا ہے ہم نے دس لوگوں کو بھیجا اور ان دس لوگوں نے افرا تفری مچا دی آپ کیسے دیش ہیں مطلب ہمارے آتنگوادی اتنے سٹرونگ تھے کہ انہوں نے دو سو سے ادھک لوگوں کی ہتیا کر دی اور آپ کچھ نہیں کر پائے آپ نے پورے ورلڈ میں کہیں ایسا نیتا دیکھا ہے جو اپنی پیٹ تھپ تھپا رہا ہو آتنگواد کی نہیں نہیں عبدال صاحب یہ تو مجھے شرم آ رہا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہمیں ڈیبیٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ یہاں اپنی پیٹ تھپ تھپ آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پاورفل آتنگوادی ہیں جنہوں نے انڈیا میں لوگوں کو مار دیا اور انڈیا کچھ نہیں کر پائی مجھے شرم آ رہا ہے کہ ایسے نیتاوں کے ساتھ ہمیں ڈیبیٹ کرنا پڑ رہا ہے عبدالعاقوب آپ تو بڑی گرب سے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے کتنا بڑیا ہوا ہمارے ہمارے دس لوگ آئے اور ان دس لوگوں نے پوری طرح سے چکایا معصوم لوگوں کو مارنے والوں کے ساتھ آپ کڑے ہیں تب ہی آپ دیکھیں آپ کے ملک کا کیا حال ہے آج ایک پردان منطلی اپنا کارے کار پورا نہیں کر پا رہا سب کا دھیان کشمیر پہ اور دہشت گردی پہ رہتا ہے تو کیسے عوام کا کام ہوگا جنتہ کو کیسے سہورت دیں گے آپ لوگ اچھا آپ ٹویسٹ نہ کریں میری بات کو آدھے سیکنڈ کے لیے آدھے منٹ کے لیے بات سنیں انٹیریئر منسٹر رحمان ملک سے جب یہ چل رہا تھا وہ انٹیریئر منسٹر سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھلے آپ ان کا فیر ٹرائل کر کے ان کو فانسی دے دیں جو مردی کر دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے فانسی دیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہی آپ نے جو بھی دہشت گرد انپل ٹریڈ کرتا ہے اس سے پہلے آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے آپ کو پوچھ کون رہا ہے آپ کو کون پوچھ رہا ہے آپ نے فانسی دیں ٹھیک ہی ہم نہیں اس میں آپتی کرتے تو میں کیا کہوں میں نے آپ سے کل بھی تارے پتے صاحب کے ساتھ ایک پڑاب نے کہا آج تو آپ کا سلپ آف ٹنگ جو ہوا ہے وہ ساری حقیقت آپ نے بیان کر دی ہے پہلے تو آپ نے کہا کہ آپ نے کساب کو بھیجا تھا دوسری بار آپ نے کہا کہ دیکھو کساب نے جا کر وہاں کس طرح کی افرات افری مچائی انڈیا میں اس میں آپ اپنی پیٹ ٹھوک رہے تھے کودی کش ہو رہے تھے کی کمال ہو گیا دیکھو پاکستان جس دیش نا نا آپ ساپ پالوگے تو ساپ آپ کو ہی دسے گا کہاوت ہے نا آپ اپنے پچھوارے پہ ساپ پالوگے تو ساپ کو دودھ پلاوگے تو ساپ آپ کو دسے گا آج سارے ساپ آپ کو دس رہے ہیں یہ جو آپ کے نیسنل اسیمبلی میں کھیل چل رہا ہے ساپوں کا کھیل یہ جو ساپوں کا کھیل چل رہا ہے آپ بھگتو آپ اسے یہ سارے ساپ ایک دوسرے کو دس رہے ہیں اور پالو ساپ کسی پڑا میں تو کوئی نئی بات لے کے آجائے کرے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انٹیلیجنس فیلیر جو ہوتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ پرانے ساپ ہے میں نئی بات کہاں سے لاؤں سارے ساپ پرانے ہیں میں نئی بات کہاں سے لیا ہوں آپ بتاؤ آپ ساپوں کو ہٹاؤ پھر ہم نئی بات کریں گے اب یہ ڈاکٹر صحیح نے جو بات کہی تھی کہ گازی جی کو ہمارے پاکسان سے گیا تھا وہ جو دو آپریشن جو یہ بلو سٹار صاحب اے عبدال صاحب عبدال صاحب اس جمانے کی تو بات نہ کرو آپ نے تو بھارت ماتا کئی قتل کر دیا بھارت ماتا کے آنچل کو پھاڑ کر کے اس ویرات اس ویرات ہندوستان کو دو ٹکڑوں میں پریورتیت کیا آپ نے تو قتل کیا آپ نے جمیر کا آپ نے قتل کیا آپ نے ماترو بھومی کا آپ نے قتل کیا کروڑوں ورش کے ایک اتحاس کا اتنے بڑے تو قتل کر آپ کرتے ہو اتنے بڑے تو آپ ہتیارے ہو اس کے بعد آپ یہاں آ کر خود مانتے ہو قبول نامہ آج آپ نے دیا ہے کہ کساب کو آپ نے بیجا پھر یہاں اترا بھی رہے ہو کہ کساب نے اتنے لوگوں کو مار دیا اور ہم تو دیکھ رہے تھے آپ کچھ نہیں کر پا رہے تھے آپ کو آج معافی مانگنی چاہیے دیکھیں دیکھیں میری بات سرے سمد پاترہ جی یہ ایک سیریس ٹاپک ہے اس کو آپ اپنی پولٹیکل سکورنگ کے لئے استعمال نہ کریں میں نے آپ سے یہ کہاں یہ سیریس ٹاپک ہے آپ نے خود کہانا کہ سیریسٹی بولا آپ نے سیریسٹی بولا کہ آپ کی انٹیلیجنس کو چکایا آپ کی پولس کو چکایا اب آپ بتائیے نائن الیون میں امریکہ کو چکا دیا اسامہ بن لادن نے آتنکی بھیج دیئے امیجی اپنی ٹی آر پی یا پولٹیکل سکورنگ ٹی آر پی کی بات نہیں ہے میرے دیش کی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہندوستان میں دہشت گردی کا سپورٹ اگر آپ کریں گے تو ہم اس پر سوال کھڑا کریں گے کریں گے اور اسی لئے آپ کے ملکی آج یہ حالت ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے تو سمبیت پاترہ کو چھوڑیے سمبیت پاترہ کو تھوڑی دیر کے لیے میں رکھ کرتا ہوں ایک نیوٹرل آدمی کا جو نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں جو کیرےڑا میں تاریخ فتے تاریخ فتے کعالی کیوں نہیں ہے تاریخ فتے آپ سے زیادہ تو کراڈٹ کی جو کراڈیبیلیٹی وہ تو سمبیت پاترہ کی ہے نہیں وہ آپ کو لگ سکتا ہے آپ کو لگ سکتا ہے نہیں سمبیت پاترہ کی بھی ہندوستان میں بہت قرنیبیلٹی ہے آرے بھائیہ میں تاریخ فتے میں میں زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں سبت پاتر آگی آرے بھائیا آپ کریں نا پلیز جان چھوڑے ہماری ڈیورن لائنڈ کے پجاری تاری بات کر رہے تھے دیکھیں یہ بات کر رہے تھے کیا یہ نائنٹین فورٹی سیون میں جنا صاحب نے کیا پروو کیا روز نہیں مناتے ہیں یہ کیا ٹو نیشن تھیوری کس نے بنائی تھی لاکھوں آدمی کی جانے چلی گئی اس میں پارٹیشن میں اور یہ یہاں بیٹھ کے اکمپلشمنٹ بتا رہے اپنی اینی ونہوں کو سپورٹس دیکھ ٹو نیشن تھیوری اس اکرمینل میں سمجھ رہے میری بات میں بیٹھ میں بھی نہیں بولا آپ ہوج رہے ہیں پلیز نائی نائی بھائی چپ رہو ارے چپ رہو یار تم لوگ نا جانے دو پلیز تیکھ رہو ارے بھائی اس کو چھپ کر آئیں یہ کیا مسئلہ ہے کیا جواب جواب یا یاکوب یاکوب آپ بات تو سنیں گے نا نہیں سنیں گے نا عبدال 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 جی عبدال یاکوب آپ خاموش کر رہا ہے یا بات کریں تاریخ فتح کو بولنے کے موقع دیجے نا ایک منٹ کا ان کا وقت ہے نہیں تاریخ فتح یہ چھپ چھپی سو میل لمبا بورڈر جس کو ڈیورین لائن کہتے ہیں آپ ان سے پوچھئے یہ کون پوجاری ہے ڈیورین لائن کا یہ جو لائن کھیچی ہے جس کو افغانستان نہیں مانتا کیونکہ وہ انگریز نے پارٹیشن کیا ہے مسلمان پشتونوں کا اور انڈیا کے پشتونوں کے بیٹ میں بورڈر کھوٹ کے ان سے لڑوایا ہے یہ نہیں ایکسپٹ کرتا افغانستان آپ پوجا کرتے ہیں ڈیورین لائن کی آپ کے سامنے انگریز آپ کا باپ ہے جس نے بیٹھ کے ہندوستان کے بازو کاٹے آپ کو آج تک یہ بات شرم میں نہیں آتی کہ آپ نے ایک تاریخی سیولائزیشن کو کاٹ دیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی ٹھین ٹکڑے کرنے میں آپ ریجوئس کرتے ہیں عبدالعاقوب تیس سیکنڈ میں جواب دن کمر چیما عبدالعاقوب چالیس سیکنڈ میں جواب دن کمر چیما مارکیشن کی تھی سرکریک نے اور جو ریڈ کالف تھا اس سے پنجاب کی ڈی مارکیشن کی تھی وہ کوئی ہماری کوئی خالہ کا پتر تھا وہ بھی تو وہی سے آئیتا بلکل تھا جنہ کے نام پہ تھا بلکل ریڈ کلیف این جنہ ور ٹوگیدر کیا کس سے چھپی ہوئی بات ہے اچھا ایک چیکنڈ بڑی خبر آ رہی ہے کچھ جیرے میں عمران خان سمبودت کرنے جا رہے ہیں کمر چیما بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی جو بات یہاں پر عبدالعاقوب نے کی کہ وپکش جو ہے وہ ایک سپنا دیکھ رہا ہے اور کچھ ہونے والا نہیں ہے گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ابھی عمران خان کی سرکار بچ سکتی ہے کیونکہ بلاول بھٹو کو تو بیبی بھٹو کے نام سے جانا جاتا ہے جیسا عبدالعاق نے کہا ان کی بات میں کریڈیبیلٹی نہیں ہے دیکھیں اس وقت تو بڑا مشکل ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت بچے اور جو ابھی تین مارچ اپریل کی بات ہوئی ہے کہ ووٹ ہوگا تو امید ہے کہ عمران خان صاحب کو ووٹ آؤٹ کر دیا جائے گا اور بلاول بھٹو جو کینڈیٹ بھی نہیں ہے پرائیم میسٹر کے تو شباز شریف صاحب ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو ووٹ آؤ نو کانپرننس موشن ان کے خلاف آیا ہے یہ عمران خان کو ایک نئی زندگی دے گا میں عمران خان کے پولیٹیکل آئیڈیاز کو آج کل سپورٹ نہیں کر رہا لیکن مجھے لگ رہا ہے جو میں پبلک پل سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان آگے سے زیادہ تیز بڑی پاور لے کے آ سکتے ہیں بکوز ان کے اندر عوام کے اندر ان کے لیے ایک بڑا جذبہ جاگ پڑا ہے کہ ان کو ووٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے سارے اپوزیشن کٹھی ہو گئی اور عمران خان نے جو بیانیاں بنایا تھا یہ کرپٹ ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ مغرب کے پجاری ہیں اور میں اکیلا بندہ ہوں میں صاف ہوں میرے پر کرپشن کو چارجز کوئی نہیں ہے میں عوام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جواب عبدال سمدھ یاکوب عبدال سمدھ یاکوب آپ انسیسٹری بلاول بھٹو پہ یہ اٹیک کر رہے ہیں وہ تو پرائی منشل کی کینڈیٹ ہی نہیں ہے لیکن ان کو تو سیریسلی لیا جا رہا ہے سرکار تو جا رہی ہے آپ کی دیکھیں پرائی منشل کی کینڈیٹ تو تب ہی پتا چلے گا جب یہ ادم اعتماد ہوگی تو کوالیفائی تو کرتے ہیں وہ ڈسکوالیفائی تو دی کرتے ہیں پرائی منشل کینڈیٹ ہونے کے لیے نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونا ضروری ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں لیکن میں کمرچیمت صاحب کی بات سے بلکل سہمت ہوں حالانکہ یہ بڑے کرٹک رہے ہیں عمران خان کے پر لیکن وہ جو اس وقت پبلک پلس کو دیکھ رہے ہیں جو اس وقت حالات کو دیکھ رہے ہیں وہ بلکل ایسے ہی ہیں اگر ہم ادم اعتماد میں جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا وکتم کارڈ ہوگا جو ہم پلے کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالا جا رہا ہے وہ چاہید پہلے جو لوگ تھے وہ مہنگائی ان کا ایشو ضرور تھا لیکن اس وقت جو ہے ان کی قومی غیرت کے کوئی بیرونی ہاتھ آ کے ہمارے اوپر انفلنس کر جائے وہ اس وقت سارے اس لیے اکٹھے ہو گئے کہ جو مرضی ہو جائے گی مہنگائی پر داشت کر لیں گے لیکن کسی بیرونی قوتوں کی حصہ کیوں پاکستان ماریم نواز ہے بلاول بھٹو ہے بلاول بھٹو کو بار بار یہی کہہ کسی میری نہیں لیتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماریم نواز کی بھی بات کو کوئی سیرسلی نہیں لیتا دیکھیں ماریم نواز کے اوپر تو اس وقت کیسیز ہیں اور وہ ہزاری بات ہے وہ تو لیڈر نہیں بن سکتی لیکن ماریم نواز اپنے باپ کو ریپریزیٹ کر رہی ہے اور ماریم نواز نے اپنی پارٹی میں بہت بڑی جگہ بنا لیا ہے اس وقت سمجھیں تو وہ ڈی فیکٹو لیڈر ہے اگر شہباز شریف کو تو ایک عدبن انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے لیکن اگر کچھ پارٹی کے اندر رسپیکٹ ہے کسی کی واقعی نواز شریف کے بعد اگر کسی کا ووٹ بینک ہوگا جس کے نام پہ ووٹ ملے گا تو وہ مریم نواز شریف ہوگی جی 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 کلوز بھی پاکستان پولیٹکس what is your view مریم نواز اور بلاول بھٹو میں ایم نواز اور ہی شی اس فار مہ مچھور بلاول بھٹو اور کمفرٹ لیول جو ہے مریم کا آم آدمی شہریوں کے ساتھ وہ اس کے ایک لفظ سے میں سمجھا جب اس نے لاہور میں جلسے میں کا کہا لاہوریو that was incredible because she could relate وہ آم جو گھر کی بولی ہے جو لوگوں کی سوچ ہے جو ان سے چھن لیا گیا سب کچھ مریم is will be a great leader for پاکستان and for peace with india یہ this is my feeling because ایک تو اس کی جنریشن وہ ہے دوسری اس میں courage ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہی lack of ambition بھی اس میں ہے یہ نہیں کہ وہ جانا چاہی جیسے بنظیر wanted to thrust herself ahead of everyone else this woman is patient she is ideally suited to lead پاکستان and bring peace between india and پاکستان okay let's see let's see سمبت اگر یہ سرکار عمران خان کی جاتی ہے وہاں سے تو یہ بلکل ثابت ہو جائے گا کہ سینہ کا حقوق اور حق جو ہے وہاں پر وہ بدستور اتنا ہی ہے جتنا پورانے پاکستان میں تھا یعنی کوئی نیا پاکستان سینہ کی تھیوری تو فیل ہے پوری طرح سے دیکھیں امیج بھائی اس کے لیے سینہ کا حقوق قائم ہے یا نہیں سینہ کا ڈنڈا مجبوط ہے یا نہیں اس کے لیے کسی سرکار کا گھرنا یا نہیں گھرنا یہ مابدن نہیں ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سینہ ہی وہاں پر جو شوٹس اس کا کال کرتی ہے سینہ کے ہاتھ میں ہی رینز ہیں سب کچھ سینہ کے ہاتھ میں ہیں اس نے کسی سرکار کا دومت نہیں ہے جی تھانکیو تھانکیو بہت بہت شکریہ آپ کا آمارسہ جنڈنے کے لیے لیکن نشکر چاہیے کہ آنے والے تین دن پاکستان کے لیے بہت مہتپورن ہیں اور یہ دن تین دن بھارت کے لیے بھی مہتپورن ہوں گے پاکستان میں جو ڈیویلپنڈ ہوتی ہے